بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر نہائیت ہی سخت الفاظ کے اندر بہت ہی قڑی تنقید کی ہے ایک دو نہیں بلکہ تین اہام پریس کانفرنسز آج کے اس پورے دن کے اندر ہوئی ہیں کسی نے کہا کہ جی جو کوئی پگڑی ہماری اچھا لے گا اس کی اپنی پگڑی کا ہم فٹبال بنا دیں گے کسی نے ججز کے اخلاقی میار پر پورا اترنے کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھا دیئے محاظرائی کا یہ جو محول ہے اس میں یہ جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کو کم اگر کرنا ہو تو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے دوسرا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پینشن کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پینشن ملکی خزانے کے اوپر ایک بھاری بھرکم بوجھ ہے اور ریٹائرمنٹ کے مدت میں جو اضافہ ہے اس کا منصوبہ اسرط حکومتی سطح پر تیار کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے اس معاملے کو حل کیا جا سکے اس پینشن کو اس کے معاملے کو لے کے جو قانون سازی ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کرنے کی جائے گی ممکنہ طور پر اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور یہ جو فیصلہ ہے اگر دیکھیں اس کے بینیفیشریز تو یہ کس کس کو فائدہ دے گا اور دوبائی کی پراپرٹی لیکس کے بعد جو وضاحتوں کا سلسلہ کل رات سے آن ورڈ آج تک جاری رہا ہے اس کا فور آب بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آمیر صاحب زیادہ نہیں ہو گیا ایک دو نہیں میں نے جیسے بتایا تین بڑی اہام پریس کانفرنسز اور تینوں میں تاک تاک کے حملے کیے گئے ہیں ججز پہ بھی فیصلوں کے اوپر بھی جی یہ ایک اسے ارگنائیز اٹیک آپ کہہ سکتے ہیں پوش بیک یہاں کافی ایسے سے جو یہ تناؤ چل رہا تھا جو ڈیشری ورسز دی گورنمنٹ سلیش یوزر سسپیکس کہہ لیں جو بھی کہہ لیں آپ تو یہ جو تناؤ تھا یہ اب جنگ بن گئی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ چھے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے انہوں نے خطوط کا ایک سلسلہ منظر عام پہ آیا سپریم کورٹ کے خواہ سے لکھا کہ جناب یہ مداخلت ہو رہی ہے اور یہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو گئی اور خاص طور پہ جس سے بابا ستار محسن قیانی صاحب عدالتیں بھی کلیرلی نظر آ رہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی اسلامباد ہائی کورٹ نے اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے حد تک عزت کے ٹک اپ کر لیا ہے اداروں کو بلا لیا ہے کہ جناب جو جو اس ارگنائزڈ کیمپین میں ان کی خلاف یہ جو چلا رہے تھے یہ سلسلہ ان سب کو انہوں نے ٹک اپ کر لیا ہے وہ بلا لیا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ نے اف کورٹ اس کو ٹک اپ کر لیا ہے کہ وہاں بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ مداخلت ہے یا نہیں ہے مگر آج جو ہوا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین تین لوگ اور وہ مداخلت چھپا نہیں رہے وہ مداخلت دکھا رہے ہیں اور وہ تینوں حکومتی لوگ ہیں یوشول سسپیکس ہیں اس کے اندر کہ وہ ڈرا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ ایسے نہیں چلے گا اور جس طریقے سے جن الفاظ کے اندر ایک پوش بیک کیا گیا ہے ایک ارگنائزڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا جواب نہیں دیا گیا یہ جواب سے زیادہ اس کے اندر بڑی حد تک آمیز دھمکی آمیز قسم کی گفتگو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عدالت کے اندر تین چار اس وقت بہت ہی اہم فیصلے چل رہے ہیں اور شاید وہ جس طرح لوگ کا خیال تھا کہ ان کی مرضی کے مطابق ایک سمت میں چلیں گے وہ نہیں چل رہے ہیں فرزامپل جو سب سے بڑا تو یہ چھے ججز کا اسلامباد ہائی کورٹ کا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اور وہ بڑا بہت بڑا ایک واقعہ بھی بہت بڑا ہے کہ آپ چھے ججز جب لکھیں تو پوری جوڈیشری کا امتحان میں کھڑی ہو گئی اس کے بعد پھر جس طرح پشاور ہائی کورٹ سے اس کو ایڈ کیا گیا کہ جناب اس سے بھی زیادہ چھوٹتے حال ہے یہ افغانستان سے کالیں آ رہی ہیں اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے باقی تمام پاکستان کے جو ہائی کورٹ کی طرف سے ججز ازراد کی طرف سے نظر آیا ہے کہ یہ آل پرویسی پورے پاکستان کے اندر یہ سلطہ لائق جا رہی ہے ایک تو آبیسلی یہ کیس تھا آج کی میں سمجھتا ہوں کہ پرووکیشن جو ہے وہ اس کی جو دو تین اور چیزیں ہیں کہ ایک تو ابھی حالی میں مقصود نشیستوں کے اوپر جو ہے وہ جو فیصلہ آیا ہے ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کو وہ پسند نہیں آیا اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ وہ ابھی بڑا بینچ بنے گا مگر فیلال وہ تیہتر سیٹیں جو ہیں وہ سسپینڈ ہو گئی ہیں پھر آج جو ایک مزید مزید جو میں سمجھتا ہوں لیٹسٹ کے ون آئینٹی ملین پاؤنڈ کا جو ہے آج فیصلہ ان کی زمانت ہو گئی کل محفوظ ہوا اور آج سنایا گیا کل محفوظ گیا آج سنایا گیا اور دوسرا سپریم کورٹ کے اندر جو نیاب ترامیم کے حوالے سے جو ایک کیس چل رہا ہے اس کے اندر ایک نیا پہلو آ گیا کہ اس کے اندر جسر جاتر منلا کی کاوش کے اوپر عمران خان کو پہلے تو وہ بلوانا چاہ رہے تھے پھر وہاں بحث ہوئی اور اب کل جو ہے یہ اس بات کا دیکھنا ہے کہ وہ آڈیو ویڈیو لیگ پہ ان کو بلائے تو جا رہا ہے اب یہ کیا وہ دکھایا جائے گا کیا وہ پی ٹی وی دکھائے گا باقی میڈیا دکھائے گا نہیں دکھائے گا کیونکہ ایک سال سے کہیں ریٹن آرڈر نہیں ہے مرسب کو پتا ہے کہ یہ ایک بین ہے یہ ایک شکل ہے یہ آواز ہے یہ نہیں دکھائی جا سکتی کل 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 کیا وہ انٹرنیٹ بیٹھ جائے گا کل کیا ہوگا تو یہ ایک بڑا سوال ہے میں جا رہا ہوں کہ ابھی ایڈ کرتے ہیں اپنے مہمانوں کو ہم ساتھ ملاتے ہیں لیکن عمر صاحب جو آپ انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں اس پہ ملی جولی رائے آ رہی ہے اس وقت جو ہے وہ ملی جولی رائے ہے لیکن اٹرنی جنرل صاحب کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے لازمی طور پہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ویڈیو لینک سے ان کی حاضری ہو جائے نہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے بہرحال جب وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کے تو آپ کہہ لیتے ہیں کہ جناب یہ اقمات دوز عدالتوں کا کہ جی آج انٹرنیٹ خراب ہو گیا سکورٹی ریزن سے جائے سب نہیں آسکے فلانا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہاں جب اگر آپ اس طرح کے ان کے آرڈر کی وہ کریں گے تو پتہ نہیں جج کچھ بھی کہہ سکتی چلی میں اپنے مہمانوں کا بھی تعرف کرا دیتی اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر صاحب ہیں حسنات ملک صاحب بہت شکریہ ملک صاحب تینکیو سو مچ آپ کے وقت کے لیے اور اس کے علاوہ نائنٹی ٹو نیوز کے کورسپاننٹ ہے ساقیب بشیر صاحب انہوں نے بھی جوائن کیا ساقیب تینکیو سو مچ آپ کے وقت کے لیے میرا خیال اب میں مانکم میں حسنات سے پوچھنا چاہوں گا کہ حسنات یہ کافی حصے سے یہ تناہو تو چل رہا تھا جوڈیشری کا جوڈیشری کے ساتھ چل رہا تھا ایک دن جوڈیشری بھی چل رہا تھا بھر آج آج یہ اگدم تناہو ہے کہ جنگ کی صورت میں اختیار کر گیا ہے اگدم سے ایسی پرووکیشن کیا ہوئی ہے کہ اگدم ایک بابر ستار کا لیٹر اب حکومت سمجھتی ہے اور کہ جی یہ ججز کی سائیڈ سے یہ چیز آئی ہے اور میسیج دیا گیا اب ججز ہیں وہاں یہ ایک رائے پائے جا رہی ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک پلین تھا اور پھر یک دا مٹانی جنرل نے سٹیٹمنٹ دی تو یہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ جسد بابر ستار پر چڑھائی کرنے جا رہی ہے دونوں سائیڈ پر یہ پوزیشن ہے آج بتایا جا رہا ہے کہ ہماری ملکی عالی قیادت نے بھی اس پر ڈیلبریشن کی اور کوشش تو یہ ہے کہ جی سیز فائر کیا جائے جڑیشری کے ساتھ کیونکہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ اس کی بڑی بینیفیشری پی ٹی آئی ہے اور یہ ہماری ایگزیکٹیو اسٹیابیشمنٹ کے لیے ہے کہ جتنا زیادہ آپ ججز کو افینڈ کریں گے ان کو اس طرح ٹارگٹ کریں گے تو یہ پوزیشن ہوگی اب ان حالات میں جو آج پریس کانفرسس ہوئی ہیں اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تناؤ ختم ہو بلکہ مزید بڑھے گا اور ہم دیکھتے ہیں ریسٹ ہسٹری میں جب بھی اسٹیابیشمنٹ اور جڑیشری آمنے سامنے ہوئی تو جڑیشری پرویل کی چاہے افتخار چودری بشرف کا معاملہ ہو چاہے جسس قاضی فائیسہ کا معاملہ ہو اور اس دفعہ تو یہ وہاں تو انڈویجن ججز سے یہاں جو ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ تقریباً سارا پشاور آئی کورٹ کی فل کورٹ کی میٹنگ آپ کے سامنے ہے لاہور آئی کورٹ میں اس وقت جو وہاں کے چیف جسس سٹینڈ لے کے بیٹھے ہیں ای ٹی سی کے ججز کے معاملہ ہو ٹربینل الیکشن ٹربینل کا معاملہ ہو سندھ آئی کورٹ کے چیف جسس کے ریمار صاحب کے سامنے ہیں سپریم کورٹ کے ججز میجیارٹی جو ہیں وہ اس حوالے سے ان کے بھی بڑے کنسان ہے یہ سٹیٹمنٹ جاری کروائیں گے فیصل وارڈا صاحب کی طرف سے یا جو بھی بہت الفاظ بہت زیادہ سخت اس طرح کی باتیں پاکستان میں کوئی پگڑی اچھا لے گا تو ہم ان کی پگڑیوں کا فوٹبال بنائیں گے بدماشی کریں گے تو ڈبل بدماشی کرے گی یہ تو کالج کے جو یونین کے لڑکے ہوتے ہیں میرا خالہ ہے کہ یہ بیس پرسنٹ سپورٹ اگر کوئی عدلیہ میں ہے بھی اگزیکٹیو کی تو آج جو وارڈا صاحب کی پریس کانسنس ہے میرا خالہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور اطلاعات بھی ہیں کہ ان کے پہلے بھی جو ہے وہ سینئر جو ہیڈ ہیں انسٹویشن کے ان کے بھی یہ جو وارڈا صاحب کی ٹیون ہے وہ اس کو کبھی انہوں نے انڈورس نہیں کیا اور اگر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین چار دنوں سے ہواہوں کا رخ چینج ہو رہا ہے جس سے کازی فائیسہ چاہے وہ میڈیا فریڈم کا معاملہ ہو چاہے وہ کل انہوں نے عمران خان صاحب کو جس طرح ویڈیو لنک پہ طلب کیا تو وہاں بھی اگر تھوڑا سا کازی فائیسہ صاحب کی طرف سے پہچت چینج ہوا پھر تو اگزیکٹیو کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا یہ ان کو میرا نہیں خیال ان کو کون یہ بات مشرے دے رہا ہے کہ آپ ججز پہ چڑھائی کریں گے تو آپ کے ultimate beneficiary پی ٹی آئی کہہ ہے اور وہ ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں آج بھی بیل ہو گئی اور آمیر فاروق صاحب نے بیل دی جن پہ اسلامباد آئی کورڈ کے چیف جس طرح پہ عموماً عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے کوئی question رہے ہیں کہ جی وہ نہیں ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ relief دیتے لیکن جس طرح اب کل عمران خان صاحب کی تلبیہ ہے پہلے جس طرح قاضی فائیسہ کے آمنہ سامنا ہے اصل چیز تو وہ ہے میرا خیال ہے کہ جو اگلا future politics ہے وہ کل جو optics جانے ہیں کل کی appearance سے وہ تیہ کریں گے کہ کس طرف سیاست جا رہی ہے کیا نو مہینوں میں جو ہے عمران خان صاحب نے کیا سیکھا ہے کیا وہ ابھی بھی کس طرح کا جو ہے وہ بات کریں گے کیا وہ کیونکہ ان کی جو بھی statement ہوگی وہ میرا خیال ہے کہ بہت important ہوگی اسی سے جو وہ آگے جو اگلے ریاست کا اور عدلیہ کا جو reaction ہے وہ اس پہ ہوگا ساکر یہ کافی سارے سوالات ہیں اسراد نے پانچ چھ پوائنٹس کر دیے تو میں specific تو نہیں کرنا چاہتا مگر آپ باقی چیزوں کا بھی خود ہی ایک مفصل جواب دے رہے ہیں مگر ایک جو ہے کل پرسوں آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اس letter کا جو سنات ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ میں چوچا کیا کہوں گا آپ سے سلسلہ یہ شروع ہوا تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اس letter کی اتنی زیادہ اسی لیے provocation ہوئی ہے کہ یہ اس دوران میں جبکہ یہ تفتیش ہو رہی ہے کہ مداخلت ہوئی یا نہیں ہوئی اس دوران میں یہ کیونکہ خاتایا ہے تو اس سے یہ ایک اس بات کو مزید تاثر جاتا ہے کہ ابھی بھی مداخلت جا رہی ہے شاید اس لیے زیادہ غصہ کیا گیا ہے کیا کہیں گے جی بالکل عامر صاحب وجہ ہی یہی ہے کیونکہ یہ تو بہت ایک clear cut چیز محسوس ہو رہی ہے کہ 25 مارچ سے 27 اپریل کے درمیان کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ جس پہ یہ لیٹر جو اول لکھا گیا ہے اور لیٹر میں 25 مارچ والے لیٹر میں یہ کانٹینٹ تو نہیں تھے پھر ایک اور بات جو فیڈرل منسٹر وزیر اطلاعات بھی ہیں پھر اس کے بعد یہ تلال چودری صاحب کو بھی آئی سنے انہوں نے کل سے آج تک تین جگہوں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ ایک اسلامباد کی ڈسٹک جوڈیشری نے ایک خط لکھا ہے اس خط کو بھی دیکھے چیف جسس اسلامباد آئی کورٹ اندازہ لگائیں کہ وہ خط جو ہے وہ میں بھی از ای رپورٹر ہم تو ہر اینگل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر ڈسٹک جوڈیشری کا خط آئے گا اس کو بھی اسی طرح ہی رپورٹ کریں گے کہ اسلامباد آئی کورٹ کو کوئی سائن شدہ دستخط شدہ پراپر چینل خط ملے اور ہم اس کو رپورٹ کریں ابھی تک کی اطلاع کے مطابق اسلامباد آئی کورٹ کو ایسا کوئی خط نہیں ملا اور جو خط سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے اس پہ کوئی دستخط بھی نہیں ہے تو میں احران ہوں کہ جو فیڈل منسٹرز ہیں ان کو بطلب اتنا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ جو خط ہے اس کی کوئی بیکنگ ہی نہیں ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے پھر ایک اور جو چیز ہے یہ بار بار اس طرح جو بات کر رہے ہیں کہ جو ججز ہیں ان کو فیصلوں میں بولنا چاہیے کبھی کہتے ہیں جی وہ بتایا کیوں نہیں کبھی بتا دیتے ہیں تو اس طرح بتانا تھا تو اس میں سب سے امپورڈنٹ چیزی ہے جو اٹومی جنرل کل دونوں تارٹ جو تھے آزم نظیر تارٹ اتا تارٹ پھر آج جو پریس کنفرنسز ہوئی ان میں ایک چیز دیکھی نہیں جا رہی کہ پچیس مارچ کو جو خاطر لکھا گیا ہوتے چلے سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ پڑا ہوئے ہے لیکن اس کے بعد جو جیسس بابر ستار کی فیملی کے حوالے سے جو کچھ ہوا کیا حکومت نے آج تک اس پر کوئی تحقیقات کروائی ہیں آج خود مطلب اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک جج کے خلاف یہ چیزیں آ رہی ہیں اور جو ایک منظم طریقے سے مہم ایک جو چل رہی تھی مہم ہمیں بھی معلوم ہو رہا تھا ججز بھی دیکھ رہے تھے پھر خاص طور پر ایک جو جو ساتھ بلک صاحب نے بات کی کہ جو حکومت ہے ان کو پتہ نہیں کون جو ہے اس قسم کی مشاورت جو ہے وہ صلاح دے رہا ہے کہ آپ اس قسم کے کام کریں کہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ چار قسم کی ریکیوزلز ڈال دیں جو جیسس بابر ستار ہے ان پر انہوں نے اس کو جو ہے وہ فریولس کا پھر آج جیسس مرسل نختر کیانی ایک جو مسنگ پرسن کا کیس سن رہے تھے انہوں نے بڑا کلیر کٹ الفاظ میں یہ بات کی اور میرا خیال ہے جو انسٹیوشنل رسپانس کی بات کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ بڑا کلیر الفاظ میں وہ ہمیں پچھلے دو چار روز میں نظر بھی آ رہا ہے اور خاص طور پر جو ہمیں رسپانس نظر آنا شروع ہوا ہے اس کے بعد پھر جو کاؤنٹر جو اٹیک ہیں جو بھی کاؤنٹر ایک آرگومنٹ بنانے کے لیے کاؤنٹر جو سٹیٹگی ہے بنانے کے لیے وہ گورنمنٹ کی صبح سے شام تک پریس کارنفرنسز ایک ایشو پر ہو رہے ہیں اور ابھی ایران کون ہے کہ جوڈیشری میں جیسے بابر ستار کی کنٹیمٹ پیٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اس پر نوٹیسز ہو چکے ہیں اس کے باوجود گورنمنٹ جو ہے وہ کھل کے اس چیزوں پر ان پر بات بھی کر رہی ہے اور کھل پر ایسی چیزیں جو ابھی ان کی تصدیق بھی نہیں ہو سکی ان کے حوالے سے ایمنیسٹرز کہا رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں اور دوسری چرح بھی دیکھیں یہ کل جو عمران خان کو آڈیو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ان سے یہ سلسلہ کمیونکیشن کل ہوگا عدالت میں بیسے تو پہلے بھی مسالے ہیں کہ ایسی کم ہے مگر ہیں مسالے کہ ہوتا رہا ہے مر یہاں کیونکہ اس کی ایک پلٹیکل ویلیو بن گئی بھی ہے کہ ایک سال سے کیونکہ ٹوٹل بین تھا تو ابھی بڑے سوال ہیں کہ ہوگا نہیں ہوگا آپ کے لئے میں کوئی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیٹ کو بھی بیٹھ سکتا ہے تو کیا کہیں گے آپ اس پہ اصل میں کل اچانک ایک خبر آئی کہ جو سیکیورٹی تھرہت آئے جب یہ سپریم کورٹ سے مطلب کل تک بلکہ آج تک یہ کچھ پتا نہیں تھا کہ آج کچھ معاملہ ہوا ہے تو اچانک یہ خبر آج آئی تھی وہ سیکیورٹی تھرہت ہے اور اس سیکیورٹی تھرہت کی وجہ سے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی کی وجہ سے سگنل جو ہے وہ کم آ رہے ہیں انٹرنیٹ کے ایشیوز ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے اگرچہ یہ سپریم کورٹ ہے اس آرڈر کو اتنا وائلیٹ کرنا آسان نہیں ہوگا یا اس کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوگا لیکن اس سے قبل اسلامباد کی جو عدالتیں ہیں دسٹک جوڈیشری اور لاور کی دسٹک جوڈیشری سپیشل کورس وہ انہوں نے اتنے آرڈرز کی ہیں اتنے آرڈرز کی ہیں پچھلے تین منت میں کہ ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے آذری لگوا دیں ایک سنگل عدالت میں بھی آذری سپریم ایڈرن اڈیالا جیل نے نہیں لگوای تو یہ انگل بھی ہمارے میں نے نظر ہے کہ آج تک توڑ نہیں کیا لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو نظر انداز تو ایسے بظاہر لگتا ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے سنگل جو ہے یہ اس کی جو لیگیلیٹی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ عام آدمی کو یہ سولد میں اثر نہیں ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ڈیریکلی بلا لے ٹھیک ہے وہ سابق وزیراعظم ہے تو یہ اس کے اندر کتنا کہ یہ گنجائش نکالی گئی ہے یا کتنا کہ یہ انجیوزول ہے یا کتنا یہ اچمبے کی بات ہے جی عامر صاحب اس سے پہلے میں ایک بات کلریفائی کر دوں کہ جو جسد بابر ستار کا لیٹر ہے یہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی 23 یا 22 اپریل اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ جنجز لیٹر لکھیں گے اس پہ پھر انسٹویشنل رسپانس آئے گا اس کے بعد یہ ستائیس کو لیٹر لکھا گیا اور یہ آیا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ لیٹر وہ اس فل کورٹ میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا اس کے بعد اس کو ایک کورسپانڈنس باقیدہ دی گئی ہے دوسرا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے پریسیڈنڈ موجود ہے نواز شریف صاحب جب ملٹری کو ہوا 99 میں اس کے بعد ان کو جو ہے وہ صحیح تو زمان صدیقی صاحب کی عدالت میں خالد انور صاحب ان کے وکیل تھے زفر علی شاہ صاحب کی پیٹیشن تھی تو کہا گیا جی نواز شریف صاحب کو طلب کیا جائے تو نواز شریف صاحب آئے تھے جیل میں تھے اور پہلی دفعہ وہ اور بلکہ زفر علی شاہ صاحب نے کہا گیا جی میں نے میاں صاحب ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو صحیح تو زمان صدیقی صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے جی لیکن میاں صاحب نے وہاں بات کی تھی کہ جی کھانا ٹھیک نہیں مل رہا جو ہے وہ وہاں کی اور جو اپنی جو ان کو فسیٹیز نہیں مل رہی ان کا انہوں نے ذکر کیا اس پر بلکہ فائل سیسا کو بھی یہ اپنا کیس پلیٹ کرنے کا موقع دیا گیا تھا جی بلکل تو اس کے علاوہ اور بہت ہیں اس طرح کا معاملہ اسلامباد ایک ورڈ میں بتایا جا رہا ہے کہ ایڈیالا جیل میں یہ ویڈیو لنک کی سہولت رہی ہے اور یہی بات بتائی گئی ہے جس پہ جسر کعادی فائل سیسا بھی ایگری حالانکہ شروع میں وہ نہیں تھے اور انہوں نے اس پہ کہا کہ جی اب یہ جو اطلاعات ہیں کہ ایڈیالا جیل میں جو انتظامات ہیں وہ سپریم کورٹ کی ٹیم گئی ہے اس نے وہاں ویڈیو لنک کا سارا دیکھا ہے انتظام کے کس طرح ہونا ہے میرا خیال ہے کہ جس طرح کی چیزیں آج کی ریٹ تک تو یہی ہے کہ وہ دکھایا جائے گا یہ لئے دا بات ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میبی یوٹیوب بین ہو جائے اس کے لئے اور چیزیں کچھ ٹی وی چینل پہ میبی ناشنل ٹی وی پر تو اس کو لائیو نشر کیا جائے گا ناشنل ٹی وی پہ ہمارے نہیں وہ تو آپ ٹی وی پہ آئے ٹی وی اگر خود ٹی وی چینل جو ہے وہ نہ چلائیں تو پھر وہ الینہ بات ہے اسی کے لئے لازم نہیں ہے دکھانا وہ وہاں سے لائیو نشریات آئی ہیں مگر یہ ڈسکویشن تو جو ہے ہر ٹی وی ٹینل کی اپنی ہوتی ہے کہ وہ دخانا چاہتے ہیں نہیں دخانا چاہتے ہیں کہ دفعہ پریشر کا ایشو بھی آجاتا ہے وہ تو سٹین کرنا چاہتے ہیں نہیں کروانا چاہتے ہیں مرحبہ بارالے کشو تو بن گیا ہے یہ بلکل یہ بات تو ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کل جو سب سے امپورٹنٹ جو اپیرنس ہے وہ اور جسیس قاضی فائصہ اور عمران خان کے پہلی دفعہ جو آمنہ سامنا اور وہ وہاں جو بات ہے وہ کیا ہوگی وہ اصل چیز ہے یہ یہ ساکیب یہ سنات تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس لیے ایک امپورٹنس ہو گئی بھی ہے کہ وہ عمران خان کے مطلق جو یہ کہا جاتا کہ دیوان ہو شل نوٹ بی نیمڈ جس طرح ہری پورٹر میں تھا سوال آپ سے کوئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ تفاقن کیا ہے کہ دو تین یہ بڑے فیصلے آئے ہیں کہ یہ نیب ترامین کے اوپر بھی جو ہے بڑے یہ موقع ویڈیو لنک والا نکلا پھر مقصود نشیستیں پھر آج جو ہے ون ٹوٹی ملین ون نائنٹی ملین پاؤنڈ والا بھی فیصلہ ہوا کیا یہ بس وہ یہ اپنی اس سٹیج پہ آگے تھے کہ آگے لٹکائے نہیں جا سکتے تھے یا کوئی ونڈز آف چینج ہیں ایک تو چینج والی جو مجھے لگ رہا ہے وہ آٹھ فروری کے بعد چیزیں چینج ہوئی ہیں پھر پچیس مارچ کے لیٹر کے بعد چیزیں چینج ہوئی ہیں جہاں تک بات ہے ان کیسز یہی ہوتا ہے کہ مزید تفتیش کے لیے جو ملزم ہے ریکوائر نہیں ہے تفتیش مکمل ہو چکی ہے ٹرائل آگے بڑھ رہا ہے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ یہ باہر نکلیں گے تو اس میں ٹیمپرنگ کر سکتے ہیں تو وہ لگ رہا تھا کہ وہ جو زمانت ہے روٹین کا معاملہ ہے دوسری طرف کیونکہ ٹرائل سے چل رہا ہے ٹرائل میں بھی ٹرسیکوشن کال کہہ چکی ہے کہ وہ پانچ چین گوار رہے گئے ہم نے بڑی تیزی سے ٹرائل آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ بھی سکتا اس کے اندر ایک جو ایک لگل کوسٹین آ رہا ہے کہ تمام جو خبارات میں بھی آج چھپا کیونکہ پوری فیرست وہ بھی پبلک نہیں ہوئی کہ آپ اور میں بھی اس کو جج کر سکیں تو ہر کوئی آتا ہے کہ جناب یہ میری ڈکلیڈ ہیں تو ڈکلیڈ کے اندر بھی ایک ڈکلیڈ کر دی جاتی ہے اور جب آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ بھی اپنی احساس دیتے ہیں تو ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ وہ چک کیا جا سکے کہ جناب انہوں نے احساس ڈکلیڈ کیے گئے ہیں یہ کیسے پہنچے کہاں پہنچے ایک نظام ضرور سوال آجاتا ہے کہ اس میں بیتاشا لوگ ایسے ہیں جو یہ بڑے احسانی سے کہہ رہے ہیں مگر پندرہ بیس سال پہلے ان میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جن کے با موٹر سائیکل وں ہوں کہ اس کو مزید ایکسپلور کرنے کی گنجائش ایفٹ ہونی چاہیے دیکھیں اس میں بہت سے لوگ ہیں جو گورنمنٹ سرونٹ تھے اور ریٹائر ہیں بہت سے فوجی افسران ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے اب یہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا تھا جسے منصور علی جانے کہ نیب لا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل اور ججز پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے تو انہوں نے جواب نہیں دیا تھا صرف ان کا فوکس سیاسدان ہی تھے اب یہ عمران خان صاحب پہ بھی ہے کہ صرف سیاسیوں کو ہی سمجھتے ہیں یہ کل جو منیارٹی جیجمنٹ ہے جیسے منصور علی شاہ کی ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب لا جنرل پہ اور ججز پہ بھی اپلائی ہوتا ہے جن کی ایسیڈ بیان میانز ہوگا ان پہ نیب پوچھ سکتا ہے ان سے اب اگر یہ لارجر بنچ اس کو انڈورس کر دیتا ہے ان کی اپینین کو اور چانسز زیادہ ہیں بردار یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جو گورنمنٹ سرمنٹ تھے اور انہوں نے عربوں کی پراپلٹی کیسے دبائی میں لے لی جب یہ گورنمنٹ سرمنٹ تھے تو یہ سہسدانوں کے معاملے میں تو یہ جیلوں میں بھی رہے ہیں تو اس دفعہ یہ معاملہ ہو جائے تو زیادہ دیکھتے ہیں کہ اب اس ترامیم کے اوپر بھی بڑا ہائی پروفائل جو ہے سپریم کورٹ میں کیس ٹیک اپ کیا ہے اور وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ امران خان آتے ہیں کہ نہیں اور وہ آکے کیا کہتے ہیں جیج کا رویہ ہوگا اور یہ مگر اس کیسے اس کے اوپر کیا فرق نہیں پڑے گا کہ کیونکہ جو یہ اتنی بارہ بلین کا یہاں پہ ہے تو یورپ امریکہ میں ملاک تو پتہ نہیں کئی سو ارب ڈالر ہو سکتے ہیں جب کہ اس دوران میں نیاب کی ترامیم جو یہ کیس چل رہا ہے اس کے اندر جو بار ثبوت تھا وہ پہلے یہ تھا کہ کہ آپس میں کتنا تعلق ہے اس میں تعلق تو بہت گیرہ ہے کیونکہ جو ایک تو یہ جو دبائی لیگز آئی ہے اگر اس کے تناظر کو کہیں نہ کہیں اس کی تحقیقات ہونی ہے اس حوالے سے اگر کوئی جو رقم گئی ہے باہر گئی ہے اس قسم کی سٹویشن میں کوئی بھی ہے وہ لٹک ان کے حوالے سے کوئی سماتے نہیں ہو رہی وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی تو اس کا بڑا گہرا لنک ہے تاکہ کلیرٹی ہو کہ کون سی جو نیب جو لا ہے اس میں کون سا حصہ بچا ہے اور کس تحت آگے تحقیقات ہونی ہیں کس طرح آپ کیسز بننے ہیں اور کن لوگوں کے خلاف آپ کیسز نہیں بنا سکے گا یہ چیز جب تک کلیر نہیں ہوگی اتصاب عدالتوں کو کلیر نہیں ہوگی تب تک یہ اتصاب کا نظام ہمارا اسی طرح پہلے ہی پلیٹیکل انجینرنگ استعمال ہوتا رہا ہے تو اب جو میرٹ پہ بھی کیسز دیکھنا چاہیے کہ 31 اکتوبر کے بعد اگر یہ کیس لگ رہا ہے تو اس میں جلدی آ جانی چاہیے کلیر پکچر آ جائے عدالتوں کے سامنے کیونکہ معاملات 6 سے 8 مہینی ہوگئے ہیں وہاں پہ بھی لٹکے ہوئے ہیں اور وہ لٹکے ہوئے ہیں تو نئے کیسز بنانے میں بھی نیاب جو اثرات مجھے یہ بتائی گا جس نیاب کی حوالے سے بھی آپ نے بات کی بہت سارے لوگ ہیں جن کے اگنیاب جا کے انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے نیاب کو لیکن جو نیاب ترامیم کی گئی تھی اس میں ایک ترامیم یہ بھی تھی کہ نیاب جو تحقیقات کرے گا اس میں سرکاری ایجنسی کی معاونت اسے میسر نہیں آ سکے گی تو کیا یہ ممکن ہے کہ نیاب اپنے تہیں اگر انویسٹیگیٹ کرے ان معاملات کو تو اس حد تک آگے جا سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ سرکاری ایجنسی کی معاونت انہیں درکار ہوگی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ امینڈمنٹ ایسی کی گئی ہے کہ افینس کی حیث بھی تبدیل ہوگی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے کیسز کو سامنے رکھ امینڈمنٹ کی گئی ہیں تاکہ وہ کیسز ان کو نا ہو سکیں تو یہ بات انفرٹیونیٹ ہے اب ججز ایک طرف تو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نایب پولٹیکل انجینئر کے لئے استعمال ہو رہا ہے دوسری طرف یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے امینڈمنٹ کی گئی ہیں اور کچھ لوگوں نے جس طرح فیک اکاؤنٹ کے کیس ہیں اس میں بنامی اکاؤنٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ انویسٹیکیشن نایب نے کرنی ہے کہ اس وقت اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے اس سے پہلے جو آئے نہیں یا نکلے ان کے بارے میں نہیں کچھ ہمارے خمد کم یہ جو بینچ ہے اس کو یہ ہے کہ یہ پلیٹیکل انجننگ کے لئے ہی استعمال ہوتا رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا مگر میں کامنٹ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ کیونکہ کوئی بیس نہیں جو آپ نے کہا ہے کیونکہ پلیٹیکل یوز کیا گیا ہے مگر اس کی وجہ سے یہ بلکل سب کا ایک جائز ہو گیا کہ اس کو ٹوٹلیس بنا دیا گیا ہے ایف 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 ضرورت نہیں تھی ضرورت پلیٹیکل انجنیرنگ کم کرنے کی تھی داروں کو ختم کرنے کی نہیں تھی بہت شکریہ حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہے ساقیب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے دیبیٹ یہی سے آگے بڑے گی مگر اس کے ساتھ جو پینشن کا بڑا معاملہ ہے جس کے حوالے سے بتایا تو فیلحال یہ جارہ ہے کہ ریفارمز کرنے کے کاوش کرنے جاری ہے مگر کیا مقصوص قسم کا فائدہ بھی کسی کو دیا جارہ ہے اس کے پیچھے اصل کہانی ہے یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے stay with us بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو آمیر صاحب پینشن کے حوالے سے غالباً کہا جا رہا ہے کہ جی ریفارمز کرنے جا رہے ہیں ویسے ریفارمز کے بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں مگر یہ جو ریفارمز ہونے جا رہی ہیں اس میں جو نیچے کا طبقہ نیچے جنئر لوگ ہیں جب بڑوں کی مدد بڑھ جائے گی تو ان کا کتنا نقصان ہوگا جی یہ ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہونے کو جا رہا ہے جس کے بڑے ہی دور سالوں تک یہ consequences ہوں گے اور اس کے اوپر اتنی کوئی میڈیا میں بیعث نہیں ہو رہی اور لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی بیعث نہیں ہوگی جس طرح ٹھوز دی جاتے ہیں فیصلے بغیر بیعث کے اس طرح ٹھوز ہی جا رہا ہے اب یہ کتلا آ رہی ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں جا لاؤسٹ ویک میں امکان ہے کہ 22 grade کا ایک board جس کو پرائم minister lead دین ساتھ کی بروکرسی ہے وہ lobbing کر رہی ہے کوٹ پارٹی والے اپنے مندے کرانا چاہ رہے ہیں نون لگ والے اپنے کروان چاہ رہے ہیں وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ انٹری لے لیں جس کی اس دفعہ انٹری ہو گئی وہ پھر پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ پینشن کا کیونکہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے تو اس لئے ہم سرکاری ملازموں کی بڑھانے جا رہے ہیں ساٹھ سے لے ترہی سٹھ سال تک مدت ملازمت اور ایج ساتھ میں کہا جی نا صرف کہ سیول بروکرسی کی بڑھانے جا رہے ہیں کیونکہ پینشن کا مسئلہ بہت زیادہ مسئلہ ہوگیا ساتھ میں جوڈیشری کی بھی بنائی جائے گی یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے فینانس بل کے ساتھ بجٹ کے ساتھ یہ بھی ساتھ میں پیش کر دیا جائے کہ پینشن کا بانہ کر جو کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر دو تین ایشوز آجاتے ہیں ایک تو یہ کہ جو اس دفعہ پھر بائیس میں جائیں گے تو کیا 63 سال پہ جب ایج ہو جائے گی تو اس اور یہ صرف 22 گریڈ کا نہیں ہوگا یہ نیچلر سارے گریڈ یہ کلر کا زراد بھی بارے افسران تو اس کے اوپر یہ بھی ایشوز آجاتا ہے دو ایشوز آجاتے ایک یہ کہ تمام اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ تمام اچھے برے کوئی کرائیٹیری نہیں ہر ایک بندے کو 33 ساتھ سال ہوئے تو ان سے جان چھوٹی کیونکہ ملٹری بروکریسی کے اندر سسٹم ہے کہ جو سپر سیڈ ہوتا جاتا ہے وہ نکلتا جاتا ہے سویل بروکریسی میں ایسا نظام نہیں ہے ساتھ سال تک جیسا بھی ہے وہ چلتا رہتا رہتا تو وہ سارے جو ہیں 22 میں گریڈ میں جو چلے جائیں گے اور نئے بچارے آگے وہ بیٹھے رہیں گے انتظار کرتے رہیں گے اس کا جوڈیشری میں کیسے طلاق ہوگا وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ ملیٹری کے اندر بہت بڑا سوال ہے انہوں نے کہہ دیا سوال ملیٹری کے اندر یہ کرنے جا رہے ہیں ان کی ایک پیرمیٹ ہوتی ہے اس ساری پیرمیٹ ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر کوئی بیعث نہیں چل رہی مزید یہ کہ یہ بیعث جو کی جا رہی ہے یہ اس لیے ہے پینشن بڑھا رہی ہے پینشن وہ ہے تو جو مجھے ان کے اپنے فگرز آرہے ہیں سوال براکرسی کا پینشن کے اندر بڑا تھوڑا حصہ ہے یہ زیادہ ان کا ہے نہیں ہے غلبا یہ فگر گورنمنٹ کی طرف سے کوٹ کیا گیا تھا دوسرا یہ کہ یہ احمد نواز سکھیرہ صاحب نے اب کی نہیں ہے یہ شباز شیف صاحب کی ان کا امیشہ سے طریقہ کر رہا ہے کہ اپنے بندے فٹ کرا لو جتنے بھی براکرسی میں خاص طور پر ہائر براکرسی کے اندر پانچ چھ سال تک یہ بندے جب رہیں گے پہلے ہی انہوں نے جاتے بڑے بریہ طریقے سے سی ایس پی جو کیا جو بورڈ میں اکیس میں گریڈ میں بیس میں گریڈ میں کیا گیا وہ شاید تارد صاحب جو تھے ان کو ایک ہفتے کے لیے لگایا گیا اور ان سے کروا لیا گیا تو پہلے ہی وہ بیس میں گریڈ کا کرایا گیا پلانک کیا پینشن پینشن کا وہ یہ پہلے جاتے وقت انہوں نے جب یہ پیش کیا تو ایمن سکھیرہ صاحب اس وقت موجود تھے ریٹائر نہیں ہوئے تھے تو وہ اس کے بینیفیشری ہو سکتے تھے ان کی اکٹوبر میں غالبا ریٹائرمنٹ اونیٹی دو زال بائیس کے ادھر تو انہوں نے کہا میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میں اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہوں انہوں نے ریکارڈ پہ اپنے افجیکشن لے کہ یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ پیسے بچیں گے پینشن کے پیسے نہیں بچیں وہ اس لیے تین سال تک سرکاری ملازم رہیں تو ہر سال ان کی انکریمنٹ بڑھتی ہے انکریمنٹ بنے گی اس کا مطلب ان کی تنخواہ بڑھ جائی جب تنخواہ بڑھ جائی تو پینشن ڈائریکلی تنخواہ سے لگڈ ہوتی ہے سو ان کی پینشن بھی بڑھ جائی آپ کا مطلب ہے یہ سال یہ آرگومنٹ یہ انہوں نے منٹ لکھ کے دیا انہوں نے یاد رہے اس وقت سینئر ترین سرکاری افسر بہت سات سات سی سیکٹری رہے تھے تمام اس پہ رہے تھے مگر یہ انہوں نے اپنی اترازات یہ دی ہے جو میرٹ پہ اٹریبوٹ کر رہے ہیں مگر یہ کیونکہ اترازات آگیت اب یہ وہ ہی پرانی وائن جو ہے نئی مطلب میں یہ لے کے آرہے ہیں اس کے کونسیکونسز ہیں دوسرا ایک جو بہت بڑا ایکشن آرہا ہے یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ بائیس میں گریڈ کی ترکیہ میں میں نے بتایا ہے اس وقت لابنگ چل رہی ہے کہ بس گسیڑ دو اس کے اندر اپنے بندے وہاں ایک اور اشو آرہا ہے جو ماضی میں ہماری بروکریسی کا ستیناس کب ہوا تھا جب آپ جونئی رفسران کو بڑے عدو پہ لگا دیتے ہیں پی ایس پی ایس جو سب سے اپنے بیج اور وہ سپریم کوٹ سے ریورس ہوتا رہا تو ابھی پھر دوبارہ انہوں نے اچھے آدمی ہوں گے اچھا کریئر ان کا ہوگا مگر وہ بھی اچھا کریئر میں ہے تو وہاں ابھی پھر یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ ان کا 22 یا 23 بیج ہے تو وہ اپنے بیج میٹس کو اپنے دوستوں کو پرموٹ کرنے کی پھر یہاں ایک اور اینوملی آگئی بھی ہے کہ آدھ چینما صاحب اسٹیبلشمنٹ کے گروب ہو ہیں چارج ہو ہیں تو ترقیوں کے اندر وہ بھی 26 27 28 29 29 جو اپنے قریب جو دوست و ذرات ہیں ان کو وہ چل رہی ہے تو یہاں اکربہ پروری کا محول ہے اور یہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ زیوا کرنے جا رہے ہے بروکریسی پاکستان کی already ان بجوعات کی وجہ سے politicized ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ ملک جو ہے یہ تباہ برباد ہو گیا ہے اور اب یہ بحث کے بغیر pension کا بہانہ کر کے یہ argument جو میں نہیں کہہ رہا یہ اتراز کیا بتائیں ہمیں سمجھا تو دیں پیسے کیسے بچیں گے دوسرا آپ دیکھیں پوری بروکریسی کے ادھر ایک argument ہے pension کی reform کی ضرورت ہے کوئی اور اس کو پیسے خرچے کو کم کرنا ہے اور بھی طریقے کار نکال بیس ہونے چاہیے بیس ہونے چاہیے مگر یہ اس کا بہانہ یہ پہلے ہی پہلے pension کا بہانہ کر کے یہ جب یہ میں بتا رہا ہوں یہ یاد صادق صاحب نے پروپوس کیا تا تارت صاحب کی کمیٹی بنی تھی یہ بنی تھی 22 میں august سپٹببر میں یہ لہٰذا پیشلی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں اس وقت پینچن کی بات نہیں کی دوسروں کہا یہ ہمارے بیوروکرائٹ کی اپٹوی جو عظمت ہوتی ہے وہ ندھیل جسے کہا جاتا ہے وہ 22 وقت گریڈ ہے تو آپ چارے سال ڈیڈ ملتا ہے تو آپ اس کو کچھ دیں انہوں کہا بلکل 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 ویری گوڈ شباز شیف صاحب نے کہ اس وقت یہ اترازات آگئے سکیرہ صاحب کی تو یہ نہیں کر سکے تو اب یہ پینچن کا بہانہ کر کے لارہے ہیں پینچن کے ریفارمز کی ضرورت ہے اس کے لیے بحث کروائیں اس کے لیے ذریعے پوری بروکرسی کا یہ 22 وی گریڈ کے یہ ریورس ہو جائیں گی اس کو ٹک اپ کرے گی پھر یہ گد پڑ جائے گا اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کی ضرورت ہے پبلک کریں ڈیبیٹ کروائیں میڈیا میں بھی آنی چاہیے اس کے بعد میرا خلال یہ آنی چاہیے اور یہ بلکل اس کے مطابق کرنا چاہیے کہ یہ کیسے آج آج آگ بحث تو اور بہت سارے معاملات جن پر ہونا باقی ہے جیسے خاص طور پر پاکستان کی پولیٹکس کچھ اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوشان دیت وزیرا اللہ ورسز فیصل کریم کنی جو گورنر کے پی ہیں انہوں نے ان کے دو کمرے چھین لیے اور گنڈا پور صاحب نے دھمکی لگا دیئے گورنمنٹ کو اگر ہماری غیر لانے لوڈ شیڈن نہ باندی کل میں خود گریڈ سٹیشن جا کے بیار جوں لانے نہیں یہ کہ دیا اب یہ نیا شروع ہو گیا کہ کیونکہ ان سے وہ ہارے ہوئے ہیں تو وہ ایک چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ملک حالات ہیں یہ جو ہم نے آگے بحث کی ہے لیگل بحث ہے براکرسی کے مسائل ہیں مہنگائی کا مسئلہ ہے کسانوں کا مسئلہ ہے پورے پاکستان کے اندر مسئلہ چل رہا ہے گوادر کے اندر پنجابی بچائر مار دی کچھے کے اندر لڑائی مار کٹھا چل رہی ہے کسان سڑکوں پرے پاکستان کے اندر نکلے ہوئی ہیں کنڈی صاحب کو مل گیا سمجھتے کہ گورنر اس لئے بنایا آئے تو ان کے پاس اختیار آت نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں جنا کے دروازے بند کر رہا ہوں ان کے پاس یہ اختیار ہے پولیس ان کی ہے مگر پہلے بھی بیان کہ میں قبضہ کر لوں گا تو انہوں نے نہیں بھی ان کے پاس گورنر کا سسٹم لگانے اگر گورنر رول لگانا اس کی لیے ایک آئین کے اندر لواز مات ہیں وان ٹو ای بی سی ڈی ابھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے گنڈا کر جس قسم کے بیان دے رہے ہیں مجھے بڑی امید ہے ان سے انشاءاللہ یہ ان کو پوری گراؤنڈ بنا کے پلیٹ میں رکھ دے رہے ہیں پیپ پاس کے چیپ منیسٹر کے طور پر پبلک آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں چوک کے اندر کھڑے ہو کے جلسے کے اندر جو بیانہ دیے جاتے ہیں وہ ڈیفرن ہوتی ہیں پرائی پاکستان چیپ منیسٹر انہوں دو پر بیٹھے ہوتے ہیں پھر آپ دوسروں کو روکتے ہیں آپ یہ نہیں سٹیشن پر جا کے میں قبضہ کر لوں گا آخری ایک منٹ ہے میرے پاس سب آخری ایک منٹ میں خیال ہے یہ سٹوری کل ہو جائی مگر اس سے کوئی نہ سیاسی استحقام آئے گا نہ ایک رومکس استحقام آئے گا تو یہ میں سٹوری کرنا چاہ رہا تھا گھوم پھر کے ویڈیو لنک ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا انٹرنیٹ بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا کیا ٹی وی والے دخھائے جاتے ہیں کیا حاضری یقینی بنے گی یا نہیں بنے جائے کیا سپریم کورٹ نہ دخھائے جانے پر ریاکٹ کر یہ بھی کہہ سکتا کہ نہیں بلا کے لے کے آؤ اور اس کے بعد پھر جب دو شیر سامنے آ جائیں گے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا گرج ہوگی اور کیا برس ہوگی چلے تک کا انتظار کرتے دن ساڑھے گیارہ بجے تک کا انتظار کرتے لیٹسی کہ کیا صورتحال بنتی میں نظر آتی ہے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجی اپنا باسته خیال روکی خدا حافظ